بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک تیمہ چینہ بیوٹی ہاں کیسے ہیں میواز آپ سب اللہ ٹھیک تھے یہ آج کی ریمیٹری بہت زبردست ہے بہت ہاس ہے پلیز میری ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا آج میں آپ کے لئے بہت ہاس بہت افیکٹیو پریم لے کر آئیں گے کہ آپ کی سکن کو بہت زبردست کرے گی آپ کی سکن کو جو اس کے بانی فیلٹس ہیں وہ کی سکن کو پر ملیں گے وہ آئے میں بتاکی سکن میں کیا کیا ایڈ کروں گے اور کس چیزیں بناؤں گی بہت دیکھیں میرے پاس درکی دال ہے اس میں میں نے ہاف ایک پٹیٹو کٹ کر لیا اور سم روز پیٹل یہ کچھ کلاب کی پتیاں یہ میرے پاس میں نے ڈریکر کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں کچھ کا پاورڈر بنا لیں کچھ ٹریکر کے رکھ لیں کیونکہ یہ کافی چیزیں میں ہوت ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تینوں چیزیں بہت آپ کو پتہ ہے یہ مسور کی دال جو ہے اس کےP کی 비یکٹس ہیں یہ مسور کی دال یہ ہمارے لئے بہت بیسٹ ہے اس کا مسور کی دال یہ اس کاнуться کتاکی قرم پاک میں بھی ہے یہ دھل کے مراثر کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ اس میں وائٹیمنز اور کلشیو اور کھانے میں ہمارے لئے بہت بیسٹ ہے اس کلشیو بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ ہمارے سکن کو گلوسی لکھتا ہے کھانے میں بہت بیسٹ کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے 3 چیزوں کو ایک بول میں اٹ کر لیا اس میں ہاف پچیٹو میں نے کٹ کر لیا 2 تیبل سپون مصور کی دال یہ دیکھیں ریڈ والی اس کو میں نے پانی میں تھوڑ دیل بھگویا ہے اب یہ نرم ہو چکی ہے اور سم روز بیٹل میں نے کچھ روز بیٹل کو گھر میں ڈرائی کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ان دینوں چیزوں کو میں نے اچھا کر کے ہرکا سا بوائل کر کے نرم کر لیا اور پھر میں نے اس کو معش کر کے ان کو گیان کر کے ان کا میں نے پیسٹ یار کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ کچھ اس شکل میں آئے گا کلکہ سب کر کے پچیٹو ریڈ میسور کی دال اور روز پیٹل یہ روز پیٹل کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا کلر اس طرح ڈرگ براؤن میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورتا سمودھ سا ایک پیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ بہت ابردست پریم ہے اور بہت ڈیفرنٹ ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ میں بہت میند کے بعد آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ سکین کو پر افیکٹ کرے گی بہت زیادہ آپ کی سکین کو پرائیڈ لک دے گی جو دھاک دھبے ہیں جو پٹیٹو ہوتا ہے اس میں پتہ پٹیچم بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ پٹیٹو جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکین کو پر جتنے ڈاک سپوٹس ہیں ان سب کو ریموو کرے گا ہمیں اس پیسٹ کو میرے پاس ٹو ٹیبل سپون پیسٹ ہی آ رہا ہے ہم سکین در ڈالوں گی وائٹیمین ای میرے پاس وائٹیمین ای کے کیپسول نہیں تھے آپ ہو سکے تو دو سے تین ڈالیں اگر وائٹیمین ای کریم ہے آپ کے پاس گھر میں آگو ڈالیں اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سی پچولیم جیلی چونکہ میرے پاس بیز ویکس نہیں ہے مجھے وہ نہیں مل رہی ہے پچولیم جیلی ایڈ کروں گی میں نے اس میں پچولیم جیلی چونکہ بیز ویکس ہوتا ہے وہ ساری ویڈیوز میں ہوتا ہے وہ بہت اچھا تو اسے کریم جیلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ مات نہیں ہوتی ہے اگر بیز ویکس نہیں مل رہی ہے تو آپ اس کی جگہ پچولیم جیلی کو اسی بھی لے لیں میرے پاس یہ تھی میں نے یہ ایڈ کر لیا اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے افکوس اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے تقریبا ہاف ٹی سپل میں آلما ڈائلس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون آلویڈا جل یہ سکین کو بہت زیادہ بہت زیادہ گلوئنگ کرے گا پٹاٹو جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے ہماری سکین کو ارجن گلوئنگ لپ دیتا ہے یہ آپ کی سکین کے اوپر اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ملیں گے ڈبل نہیں آپ کو ٹیپل بینیفیٹ ملیں گے یہ بہت زیادہ سکین ہے اور میں نے کافی مہنت کے بعد آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ اس کو بنا کے اپنے گھر میں ایک ہفتے تک اپنی فریچ میں اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایک ہفتے بعد دوبارہ اس کے سشچر بنا لی جائیں اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا اس کو صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں یک چان ہو جائیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لگانے کا طریقہ میری ہینکوپرس کی بہت سوف سی بہت سمود سی لیر آ رہی ہے یہ بہت لگانے میں بہت مزید آ رہا ہے کیونکہ اس میں جو پچاتو ہیں وہ آپ کی سکین کے اوپر جتنے ڈارک سپورٹس ہیں ان کو ریموف کر دے گا اور جن لوگوں کو پیگمنٹیشن کا پرابلم ہے وہ بھی ان کی شکایت بھی دور ہو جائے گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری کریم کیسی لگی یہ بہت زیادہ کریم ہے یہ ہوم ریمیڈی ہے اس میں کیمیٹلز نہیں ہیں تو یہ آپ گھر میں ایزیلی بنائیں اور اپنے لیے اپنی فریچ میں رکھیں باہر اب lama نہیں رکھیں چھوڑے اس میں فریچ میں رکھیں اک سے دو ویگ تک اپ اپنے مروخے بنا لیں معلوم grey اپنے منزوں کے فریچ میں سکتے ہیں مجھے میرا ہاتھ پل MOR faucet والدرو后 کو بہت دیکھتا ہے آپ کو درائے کر دیکھاتی ہوں درائے ہو Blue Performours یہ ریمیڈ کنی نیسے زیلٹ دی لگ کے c's میرے پچی competing دائی ہوگی انشاءاللہ ایک سن ایک اور اچھی ڈیفرنٹ ایمڈی کے ساتھ ہوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیار کیے گا اور میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تب تک ایجادہ دیں اللہ حافظ